موسیقی کمپنی کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پری ان کارپریشن کانٹریکٹ جو ہے اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کمپنی ایک کارپوریٹ پرسنیلٹی ہے کارپوریٹ پرسنیلٹی کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو کارپوریٹ پرسنیلٹی کا ورڈ آیا تھا وہ ایک ایس تھا سالومن ورسز آسالومن 1897 کا جس میں کارپوریٹ پرسنیلٹی کا کونسپٹ آیا تھا It is very necessary for an association of person to become incorporated under the companies act اب جب تک کمپنی انکارپوریٹ نہیں ہوتی اس سے پہلے جتنے بھی لوگ کمپنی چاہتے ہیں کہ ہم کمپنی بنائیں وہ ان لوگوں کی ایک association ہوتی ہے جب وہ کمپنی ایکٹ کے تحت اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں انکارپوریٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کمپنی بن جاتی ہے تو ضروری ہے کہ جس نے بھی کمپنی بنانی ہے وہ کمپنی ایکٹ کے تحت اس کو انکارپوریٹ کروایا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ کمپنی اپنے بزنس جو ہے اس کو انکارپوریٹ کروایا اس کے بعد جو کمپنی ہے پھر وہ اپنا جو بزنس آپریشن ہیں ان کو سٹارٹ کر سکتی ہے جب تک کمپنی انکارپوریٹ نہیں ہوتی جب تک کمپنی ریجسٹر نہیں ہوتی اس سے پہلے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اب اگر جو لوگ ہیں ابھی کمپنی انکارپوریٹ نہیں ہوئی لیکن جو لوگ ہیں وہ کمپنی کے بحاف پہ کسی اگریمنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں کسی تھرڈ پارٹے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ جو ہوگا وہ وائیڈ اب انیشو ہوگا یعنی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اس کا کیا مطلب ہے کہ کمپنی کیونکہ اس وقت انکارپوریٹ نہیں تھی کمپنی جو لیگل ایگزیسٹنس تھی کمپنی نہیں تھی کمپنی انکارپوریٹ نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے اس کانٹریکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اب جو پرموٹر ہے کمپنی کا وہ کمپنی کے بحاف پہ تو کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتا لیکن اس نے کمپنی کے لیے کوئی جگہ دیکھنی ہے یا کمپنی کا آفیس بلٹ کرنا ہے یا کمپنی کے ورکر کو کٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے می بھی وہ کسی کانٹریکٹ میں انٹر ہو جائے تو ایسے اگر وہ پرموٹر کسی کانٹریکٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پرسنلی لائبل ہوگا کمپنی اس میں لائبل نہیں ہوگی اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو پرموٹر ہے وہ اگر اسوسییشن کے بینیفٹس کے لیے کسی ایگریمنٹ میں یا کانٹریکٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پرسنلی لائبل ہوگا کمپنی اس میں جواب دے نہیں ہوگی کمپنی کے اوپر کوئی لائبلٹی وغیرہ نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت تک کمپنی کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں آسکتی جب تک کمپنی کو کمپنیز ایکٹ کے تحت انکارپوریٹ نہ کیا جائے ریجسٹر نہ کیا جائے جب کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے تو اس کی لیگل ویلیو بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ کسی بھی کانٹریکٹ میں انٹر ہو سکتی ہے جس میں نمبر ون ہے جس طرح ہم نے اوپر پڑا تھا کہ کمپنی کسی کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے کمپنی دس نت have any legal existence before its انکارپوریٹن so the promoter signed the contract on behalf of the unfirmed company with third party to enter a contract and as the company has no legal existence the promoter was personally liable for the pre-incorporation contract اگر کوئی پرموٹر جو ہے وہ کمپنی کے بیعاف پر کسی ایگریمیٹ میں یا کانٹیکٹ میں تھرڈ پارٹی کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے تو کمپنی جواب دے نہیں ہوگی صرف جو پرموٹر ہے وہ پرسنلی لائیبل ہوگا اس میں کمپنی کے اوپر لائیبلٹی نہیں ہوگی کیونکہ کمپنی اس وقت لیگل ایگزیسٹنس نہیں تھی کمپنی کی کمپنی کی لیگل ایگزیسٹنس تاب ہوتی ہے جب کمپنی کمپنیز ایکٹ کے تحت انکارپریٹ ہو جائے اب اس کے حوالے سے ایک کیس ہے کیلنر ورسز بیکسٹر اب جو بیکسٹر ہے یہ ایک پرموٹر ہے اور کیلنر جو ہے یہ ایک اپنا بزنس کرتا ہے وائن کا آن بیہاف آف آن فارم کمپنی ابھی کمپنی فارم نہیں ہوئی تھی یعنی کمپنی انکارپریٹ نہیں تھی اس سے پہلے جی اب یہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو پرموٹر تھا بیکسٹر اس نے مسٹر کیلنر کی آفر کو ایکسپٹ کیا مسٹر کیلنر نے کہا کہ میں آپ کی کمپنی کو نا جو سیل ہے جو وائن ہے وہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ آفٹر دیس کمپنی فیل ٹو پے مسٹر کیلنر لیکن جو کمپنی تھی بیکسٹر اس نے کیا کیا کہ جو بیکسٹر کی جو کمپنی تھی اس نے مسٹر کیلنر کو جو پے کرنا تھا جو اس نے وائن کمپنی کو دی ہوئی تھی اس کی جو قیمت تھی وہ کمپنی نے نہیں دی اب جو مسٹر کیلنر تھا اس کو پیسے نہیں ملے تو اس نے بیسٹر کے خلاف کوٹ میں پرسیڈنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کمپنی کے ساتھ کمپنی کیا تھا اس وقت کمپنی انکارپریٹ نہیں تھی یعنی کمپنی کی انکارپریشن سے پہلے آپ نے کمپنی کے ساتھ کمپنی کیا تھا تو کورٹ نے کہا کہ جو آپ نے پرموٹر کے ساتھ کمپنی کیا ہے اس میں پرموٹر پرسنی لائبل ہو سکتا ہے لیکن جو کمپنی ہے وہ لائبل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے جو کمپنی کی انکارپریشن سے پہلے کمپنی کر دیا ہے تو اس میں جو کمپنی ہے وہ جواب دے نہیں ہو سکتی اس کے لیے ایک اور کیس ہے نیو بارن ورسس سینسولیڈ اب جو ریٹن کانٹریکٹ میڈ ٹو سیل گوڈز بائی ایک کمپنی ایز نیو بارن لنڈن لیمیٹیڈ اب یہ ایک کمپنی ہے نیو بارن لنڈن لیمیٹیڈ اور اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی نیو بارن ہے اس نے ایک دوسری آدمی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ وہ آپ کو جو چیزیں ہیں کمپنی اپنی چیزیں آپ کو بیچے گی اور جو کمپنی کے ساتھ جو کمپنی کے ڈاکومنٹس تھے اس کے اوپر جو سینیچر تھے وہ مسٹر نیو بارن کے تھے زیری بات ہے وہ شیئر ہلڈر ہے تو سینیچر اسی کیوں گے تو یہ جو کمپنی تھی نیو بارن لنڈن لیمیٹیڈ یہ اس وقت انکارپرٹ نہیں تھی یعنی ریجسٹر نہیں تھی مسٹر نیو بارن اٹیمٹیڈ تو انفورس دا کانٹریکٹ بعد میں کیا ہوا کہ جو کانٹریکٹ کیا تھا سینسولیڈ کے ساتھ کہ نیو بارن نے اپنی جو چیزیں تھے وہ سینسولیڈ کو بیچیں بعد میں سینسولیڈ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر کے اس نے کمپنی کو نیو بارن تھی اس کو پیسے نہیں دیئے تو نیوبارن کمپنی جو ہے یہ کورٹ میں چلی گئی تو نیوبارن تو کورٹ نے کہا کہ نیوبارن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کانٹر کیا تھا تو اس کے پیسے مجھے لازم ہی ملنے چاہیے نیوبارن ایک ایسی کمپنی کے لیے کانٹر کر رہا تھا جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی جس کی کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کانٹر کو بھی ریگلرائز نہیں کیا جا سکتا انفورس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس کمپنی کے اوپر آپ کانٹر کر رہے ہیں جس کمپنی کے بحاف پر آپ کانٹر کر رہے ہیں وہ کمپنی موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک پری انکارپریشن کانٹر ہے تو اس کو انفورس بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد سیکنڈ رول ہے اس میں اکمپنی وچ وانس ٹو گیٹ بینیفیٹ فرام اپریمیلری کانٹر یعنی ایک پری انکارپریشن یعنی کمپنی ابھی انکارپریشن نہیں ہوئی تو آپ نے ایک کانٹر کیا ہوا تھا اور بعد میں کمپنی انکارپریشن ہوئی ہے تو کیا آپ جو آپ نے پہلے کانٹر کیا تھا کیا آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں یعنی جو پری انکارپریشن آپ نے کانٹر کیا تھا جب کمپنی انکارپریشن ہو جاتی ہے جب کمپنی لیگل ایگزیسٹنس جب کمپنی لیگل ویلیو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو کیا اس previous contract کو پھر adapt کیا جا سکتا ہے اس contract کو ratify کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں a company may not ratify a previous contract if a company wants to get the benefit it cannot do the adoption or ratification company نے جو پہلے company نے جو پہلے contract کیا تھا ان corporation سے پہلے تو وہ contract جو ہے وہ company اس کو بعد میں ratify نہیں کر سکتی اس کو adapt نہیں کر سکتی because company was not existence at that time کیونکہ اس وقت company موجود ہی نہیں تھی تو اس time کا جو بھی contract ہوگا company اس کو بعد میں adapt یا ratify نہیں کر سکتی and make a new contract also it can be done by principle of innovation اب جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس previous contract کو لازم ہی adapt کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ principle of innovation apply کریں principle of innovation کیا ہے where by contract is replaced by another contract جہاں اب principle of innovation کی یہ definition ہے where by contract is replaced by another contract یا تو آپ یہ کریں کہ جو آپ نے پہلے contract بنایا ہوا تھا اس کو پہلے contract کے ساتھ replace کر دیں یعنی change کر دیں by changing the terms یا جو آپ نے contract پہلے کیا ہوا تھا اس کی terms and conditions ان کو change کر دیں اور change the parties یا جو contract میں پہلے parties تھی ان کو change کر دیں یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو تب اس جو previous contract کا اس کو adapt کیا جا سکتا ہے otherwise as it is اس contract کو adapt نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ contract تب بنا تھا جب company in corporate نہیں تھی in this way principle of innovation may be exercised by the promoter and third party can be replaced with a new contract تو promoter یا جو third party ہے وہ آپس میں terms and conditions کو decide کر کے principle of innovation کے تحت previous contract کو adapt کر سکتے ہیں otherwise نہیں but a company cannot ratify a previous contract because when the contract was made company was not in existence کیوں نہیں کر سکتے previous contract کو ratify کیونکہ جب وہ contract کیا گیا تھا اس وقت company in corporate نہیں تھی کیونکہ اس وقت company کی کوئی legal value نہیں تھی legal value تب بنتی ہے جب company companies act کے تحت registered ہو جائے in corporate ہو جائے تب وہ کسی contact میں enter ہو سکتی ہے اور اس کی legal value ہوگی اب اس کے اندر ایک case ہے nettle land vs. Poland syndicate 1904 اب اس میں یہ دیکھیں اس کے جو facts ہیں in December 1897 اب ایک company ہے nettle land اور دوسری company ہے Poland syndicate nettle land جو ہے یہ پرانی company ہے اور Poland syndicate جو ہے یہ ابھی نئی company ہے اور ان کارپوریٹ نہیں ہوئی تو 1897 میں جو نئی company ہے Poland syndicate اس کا ایک agent جو ہے وہ nettle land کے ساتھ ایک contract میں enter ہوتا ہے nettle land company جو ہے یہ اس agent کو ایک mining lease جو ہے وہ grant کر دیتی ہے پی syndicate company کو ایک mining lease جو ہے وہ grant کر دیتی ہے تو بعد میں company یہ اب جو agreement ہوا تھا یہ 18 دسمبر 1897 میں agreement ہوا تھا جبکہ جو company ہے Poland syndicate یہ جب ان کارپوریٹ ہوئی تھی وہ تھا جنوری 1898 یعنی جب nettle land اور Poland syndicate نے وہ mining lease والا contract کیا تھا اس وقت پولنڈ syndicate company ان کارپوریٹ نہیں تھی اس کی کوئی legal value نہیں تھی اس کے باوجود بھی پولنڈ syndicate کا جو ایک agent تھا وہ nettle land کے ساتھ اس agreement میں enter ہو گیا جبکہ پولنڈ syndicate جو company تھی یہ اس وقت exist نہیں کر رہی تھی تو اس کا تو بعد میں جو nettle land company تھی اس نے کہا کہ ہم اس جو mining lease ہم نے جو contract کیا ہے ہم اس کو transfer نہیں کریں گے کیونکہ یہ company بعد میں بنی ہے اور اس نے contract ہم سے پہلے کیا تھا تو اس وجہ سے یہ پرانے جو contract تھا اس کا benefit syndicate company نہیں لے سکتی lease lease for the benefit of syndicate اب کیونکہ ہم نے پڑا ہے جب پرانا agreement اس کا benefit نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کے اوپر principal innovation apply نہ کریں تو balance syndicate جو تھی یہ چاہتے تھی کہ جو contract ہم نے پہلے کیا وہ اس کو apply کریں کیونکہ balance syndicate جو تھی یہ company اس وقت موجود نہیں تھی جو contract یہ کار رہے ہیں وہ 1897 میں کر رہے ہیں جب جو پہلے contact تھا کیا اس کو ریٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو court نے کہا یہ جو آپ نے contract کیا تو اس کے لئے ضروری ہے یا تو آپ principal innovation کو apply کر اس میں جو terms and conditions ہیں ان کو change کر لیں یا company کے اندر جو پارٹیز ہیں ان کو change کر لیں لیکن balance syndicate نے ایسا بھی نہیں کیا تو court نے کہا کہ اس کے اندر آپ کو جو grant نہیں کی جا سکتی یعنی جو case decision حق میں گیا تھا اس وقت تک اس کے حق میں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ contract ہو رہا تھا 1897 میں جب جو company ہے وہ ان corporate ہو رہی ہے 1898 میں تو نیو company ہے اس کا benefit نہیں لے سکتی تھی کیونکہ پرانے contract کو جب انہوں نے ریٹی فائی کرنا تھا تو اس کے لیکن جو پائلنٹ سینڈکیٹ تھی اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو کوٹ نے جو فیصلہ تھا وہ نیٹلینڈ کے حق میں دیتیا تھا کہ جو grant ہے وہ issue نہیں کی جائے گی grant جو آپ نے lease دی تھی وہ grant نہیں ہے